بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیارے دوستو بینو اور بھائیو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آسمز گارڈن کیچین امید کرتا ہوں آپ سب خیرید سے ہوں گے جہاں بھی رہیں خوش رہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حبیب کی طفیل اپنے حفظمان میں رکھیں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں آزر ہے دوستو آج ہم اپنے کیچین میں بنانے جا رہے ہیں ایک بہت زبرداد سی ڈیس جو کہ ہم شور کے بچوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی انشاءاللہ آج میں بچوں کی مناظبت سے ایک زبرداد سی ریسپی بنا رہا ہوں بڑے بھی اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو آج میں بنانے جا رہا ہوں اپنے کیچین میں چکن بینز ڈرام سٹکس جی ہاں آج میں زبرداد سی ڈرام سٹکس بنا رہا ہوں لیکن بہت ہی زبرداد اور منفرد سے طریقے سے تو چلی شروع کرتے ہیں اس ریسپی کو اور اس کے لیے بتاتے ہیں ہم آپ کو کہ ہمیں کن کن حجزہ کی ضرورت ہے جی فرینز سب سے پہلے ہمارے پاس ہے چکن ڈرام سٹکس آپ اپنی فیملی کے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہیں میرے پاس آٹھ ڈرام سٹکس ہیں یہاں پہ بوائلڈ آلو ہمارے پاس بوائلڈ پٹیٹوز ایک پیالی اس کے بعد بوائلڈ بینز ہے ہمارے پاس ایک چھوٹی پیالی بریڈ کرامس چار سے پانچ چمچ گالک لوبز ہمارے پاس چار سے پانچ کالی میرچ سوابت پندرہ سے بیس دانے ہری میرچ کوٹی ہوئی آٹھ سے دس دھنیا کھٹا ہوا ایک چھوٹی چمچ جنجر پاوڈر ایک چائے کا چمچ نمک ہس بے کالی میرچ ایک چائے کا چمچ لسن کا پاوڈر ہمارے پاس ایک چائے کا چمچ اور مکس ہاں ہمارے پاس یہ ہم ہس بے ضرورت ڈالیں گے جی فرینز اب سے پہلے ہم چکن ڈرام سٹکس کو بوائل کر لیں گے پانی ہم نے لیا پتیلے میں اس میں آریڈی میں نے سول ڈال ہے آپ ڈرام سٹکس آ لیں گے آپ ڈالیں گے گالک کلوپس اور ثابت کالی میٹ جو میں نے بتایا تھی اور اس کو بارہ سے پندرہ منٹ ہم بوائل کر لیں گے جی بیئرے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھے سے بوائل ہم نے کر لیا اب ہم اس کو کچھ دیر کے لیے تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیں گا اور اس کے بعد ہم اس کے رشے کر لیں گے جی فرینز جب تک چکن تھنڈا ہو رہا ہے ہم باقی کا جو سٹاپ ہے اس کو میش کر لیتے سب سے پہلے ہم نے آلو اچھے سے میش کرنے اس کے بعد ہم اٹھ کریں گے بینز ان کو بھی ہم میش کریں گے جی فرینز چکن کو بھی ہم نے اچھی طرح سے میش کر لیا ہے تو اب ہم اس کو اس کے اندر ایڈ کریں گے بریڈ کرامز ہری میرچ دھنیا جنجر پاوڈر نمک کالی میرچ اور گالک پاوڈر اور لاس پیام ڈالیں گے مکس اپس اور ان سب کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بسم اللہ رحمہ اللہ جی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے مکس ہو گیا ہے اچھے سے ہم نے اس کو یک جان کر لیا اب ہم یہ جو ہمارے پاس ڈرام سٹک سامنے ایمٹی کی تھی جو صاف کی تھی ان کو ہم نے اسنبال کے رکھا ہوتا اب ان کے اوپر یہ مسالہ لگائیں گے تھوڑا تھوڑا بسم اللہ رحمہ اللہ اس طرح سے کر کے آپ نے اس کو جیسے چکن ڈرام سٹک کی شکل ہوتی ہے اس کی شکل آپ نے دے لینی ہے اس طرح سے باقی کی بھی ہم ریڈی کر لیں گے جی فرینز یہ ہم نے سارے ریڈی کر لیے جس طرح کے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا تو اب ہم اس کو انڈے میں ڈپ کریں گے دو عدد ہم نے انڈا لیا ہے پھینٹ لیا اس کو ہم نے اب ہم اس کے اندر اچھی طرح سے اس کو ڈپ کریں گے اور اس کو کریں گے فرائی آئل آل ریڈی ہم نے گرم کر لیا ہے فرائی کرنا شروع کرتے ہیں بسم اللہ جی فرینز آپ جیسا کہ دے سکتے ہیں ماشا اللہ سے یہ بلکل ریڈی ہو چکے آپ نے ان کو گولڈن براؤن کرنے جی بیرے دوستو یہ ہمارے آج کی زبردہ سی ریسپی چکن بینز ڈرام سٹک کی فائنل لوک ماشا اللہ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر زبردست پیاری اور ڈلیشس لوک آئیے اس کی انشاء اللہ کھانے میں بھی آپ کو یہ ایسے ہی مزہ دے گی تو پلیز اس کو گھروں پر ٹرائی کیجئے گا اور مجھے دیجئے گا فیڈ بیک کہ یہ آپ کو کیسی لگی جی فرنز اب میں ٹرائی کرنے لگا ہوں کہ اس قدر زبردست خوشبو آری اس کی ماشا اللہ سے ماشا اللہ سے باہر سے کرسپی اندر سے نارم اور فلافی تو زبردست ٹیس ہے جی انشاء اللہ زبردست جی پیارے دوستو اگر آپ کو ہماری آج کی زبردست سی فنٹیسٹک سی ریسپی پسان دے گئے تو پلیز پرگرام کو لائکن سبسکرائب کیجئے گا اور پلیز بیل آئیکن کو دبانا مت بولیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ٹائم ملتی رہے ان دوستوں سے سپیشلی ریویسٹ کرنا چاہوں گا جو میری ویڈیوز باقاعدگی سے دیکھ رہے لیکن کوئی کمنٹس کوئی فیڈ بیک نہیں دے رہے تو پلیز ان سے یہ گزارش ہے کہ پلیز مجھے فیڈ بیک دیا کریں کمنٹس میں بتایا کریں کہ کس طرح کی ریسپی تھی اور کیا آپ کو پسند آئی یا نہیں پسند آئی جو بھی آپ کو فیل ہو پلیز وہ مجھے بتایا کریں کیونکہ آپ کے کمنٹس مجھے ہلپ کرتے ہیں نیکس فیچر میں اب میری ریسپی کو مزید امپروف کرنے کے لیے مزید بیٹر کرنے کے لیے تو پلیز کمنٹس ضرور کیا کیجئے بہت شکریہ انشاءاللہ نیکس فیڈیو میں ایک مزیدار سی ریسپی کا ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنے دوست اپنے مذبان کو اجازت دیجئے گا خوش رہیں خوشیں بانٹیں اپنا ڈیڑھ سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ